جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ آج کل ڈیم فنڈ میں جمع ہونے والی رقم کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ ڈیم فنڈ میں جمع ہونے والی رقم حکومت کھا گئی ہے یا منی لانڈرنگ کر کے اس کو باہر بجوا دیا گیا ہے تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں پہلی بات یہ ہے کہ ڈیم فنڈ میں جمع ہونے والی رقم نہ تو حکومت کھا گئی ہے اور نہ ہی کہیں اسے باہر منتقل کیا گیا ہے یہ ساری خبریں بے بنیاد ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی حکومت نے اس ڈیم فنڈ کو کسی دوسری مد میں استعمال کیا ہے بلکہ ڈیم فنڈ میں جمع ہونے والی رقم سٹیٹ بینک کے پاس مجود ہے اور اس سے سرمایہ کری نیشنل بینک کے ذریعے کی جا رہی ہے اور یہ سرمایہ کری مارکی ٹرانزنری بل میں کی گئی ہے اور اس سرمایہ کری سے حاصل ہونے والا منافع بھی ڈیم فنڈ میں جمع ہو رہا ہے جس کے باہث ڈیم فنڈ کی رقم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ